بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے پروٹوزونز پلجیلیٹ پروٹوزونز پلجیلیٹ پروٹوزونز کیا ہے یہ وہ پروٹوزونز ہے جو لوکو موشن کیلئے پلجیلیٹ کو یوز کرتی ہو تو اس پروٹوزون کو پلجیلیٹ پروٹوزونز کہا جاتا ہے آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے جاڑیا سب سے پہلے ہم نے جاننا ہوگا کہ جاڑیا کیا ہے تو جاڑیا انٹسٹینل پیراسائٹس ہے پروٹوزون ہے جو انٹسٹائن میں رہتے ہوں سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن تو جارڈیا کا کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ یہ رکھا گیا ہے پائلم سارکو میسٹیگو پورا میں سب پائلم میسٹیگو پورا میں کلاس کائنیٹو پلاسٹیڈا میں اور اس کا آرڈر جو ہے وہ ہے ٹھرپنو سومیٹیڈا پھر ہم جاتے ہیں اس کی ڈسکوری کی طرف تو جارڈیا کو سب سے پہلے دیکھاتا لیونہوک نے جب وہ سکسٹین ایٹی ون میں اپنی ہی سٹول کو اس نے اگزامن کیا تو اس نے اس میں جارڈیا کو دیکھا تھا لیکن اس وقت اس سکسٹین ایٹی ون میں لیونہوک نے اس پیرا سائٹ کا کوئی ڈسکرپشن نہیں دیا تھا پھر ایٹین پیپٹی نائن میں ٹو سائنٹسٹی ایک کا نام تھا لیمبل دوسری کا نام تھا جیارڈ ان دونوں سائنٹسٹ کی نام کے لیونہوک نے دیکھا تھا سکسٹین ایٹی ون میں اس کی وجہ سی اس پیرا سائٹ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا جارڈیا لیمبلیا ان دونوں سائنٹسٹ کی نام کے وجہ سی اس کا نام بھی رکھا گیا رکھا گیا ہے جارڈیا پھر ہم اگر اس کی جیو گراپیکل ڈسٹریبیوشن کی طرف جائے تو یہ پیرا سائٹ کا ازمو پوائلٹن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرا سائٹ ہر جگہ پائے جاتا ہے جس طرح اور زیادہ تر یہ وہاں پائے جاتا ہے جس کنٹری کی سینٹیشن نظام ٹیک نہ ہو تو وہ میں اس کنٹری میں یہ زیادہ تر پائے جاتا ہے پھر ہے اس کی لائپ سیکل اس کی لائپ سیکل کہا سے سٹارٹ ہوتی ہے جب کوئی پندہ کنٹامینیٹیڈ پوٹ یا وارٹر کو انجسٹ کرے تو یہ کنٹامینیٹیڈ پوٹ اور وارٹر جو ہے اس میں جارڈیا کا جو سسٹ پام ہے مچےور سسٹ پام ہے وہ موجود ہوتا ہے وہ جا کے اس مال انٹرسٹائنڈ کے ڈیوڈینم اور جیوڈینم پارٹ میں اس کا ایک سسٹیشن ہوتا ہے تیس منٹ کے اندر ہی وہ اپنے سسٹ کو جو ہے زیادہ کرتے ہیں وہ لائسس اس کا ہو جاتا ہے یہ لائسس کیوں ہو جاتا ہے کیوں کہ جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ اس انٹرسٹائنڈ کا ایسیڈیٹی لیول زیادہ ہے تو ایسیڈیٹی لیول کی وجہ سے یہ سسٹ جو ہے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے جب یہ سسٹ بریک ہو جاتا ہے تو ایک سسٹ سے جو ہے دو ٹروپوزوارٹ جو ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں پھر یہ ٹروپوزوارٹ جا کے جیسیڈیٹی لیول پارٹ پہ اٹیچ ہوتے ہیں سکنگ ڈسٹ کے مدد سے لیکن وہ ہم پہ تو جنسٹی میں جو ہے اس کا ڈسکرپشن دیں گی جو دو ٹروپوزوارٹ جو ہے وہ ایک سسٹی سسٹ سے ہیچ ہو جاتے ہیں پھر اسیڈیٹی ایوائٹ کرنی کے لیے یہ سسٹ جو زیادہ تر ہے یا ٹروپوزوارٹ جو ہے ہے ٹروپوزوارٹ پام جو ہے وہ بائلری ٹریک میں جاتا ہے جہاں سے بائل آتے ہیں کال بلیڈر کا وہاں پہ جاتا ہے اور اسیڈیٹی جو ہے وہ اوائٹ کرتی ہے وہ ہم جا کے پھر اس کا جو ڈیزیز ہے وہ ہم پیتو جنسٹی میں ڈسکس کریں گے پھر جب یہ اس ٹروپوزوارٹ کا مومنٹ ہو جاتا ہے لیومنٹ پارٹ جو جنجنم کا ایک پارٹ ہے وہاں پہ مویسٹر کم ہے اسیڈیٹی کم ہے اس لیے انسٹیشن جو ہے وہ جنجم میں ہوتا ہے اور جنجم کی لیومنٹ پارٹ ہے وہاں پہ ان کا انسٹیشن دوبارہ ہو جاتے ہیں مطلب وہ سسٹ دوبارہ جو ہے ٹروپوزوارٹ کی اردگیر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور سسٹ جو ہے سسٹ کی پام میں ٹروپوزوارٹ جو ہے وہ پیک ہو جاتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں اس کی پیتو جنسٹی کی طرف تو جب یہ ٹروپوزوارٹ سسٹ سے باہر آ جاتے ہیں تو ڈیوڈینم اور جیوڈینم پہ یہ اٹیج ہوتے ہیں کس کی مدد سے یہ اٹیج ہوتے ہیں سکنگ ڈسک کی مدد سے یہاں پہ سکنگ ڈسک موجود ہوتا ہے جو یہ جیوڈینم اور جیوڈینم جو جیوڈینم اور جیوڈینم پہٹ ہیں اس مائل انٹر اسٹرینڈ پہ وہاں پہ جو ہیں یہ آٹیج ہو جاتا ہے پھر یہ کونکون سی انپکشن کا سکراتے ہیں جب یہ آٹیج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی یہ جیوڈینم پہ آٹیج ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ کیا ہے یہ انپلیمیشن و دئیوڈینم کو کہا جاتا ہے جب یہ آٹیج ہوتا ہے تو یہ ڈیوڈونم کو انپلیم کرتا ہے اور اس کنڈیشن کو ڈیوڈینائیٹس کہا جاتا ہے دوسرے انپکشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیوڈینائیٹس کیا ہے یہ جب ڈیوڈینائیٹس انپلیم ہو جائے یہ کب انپلیم ہو جاتا ہے جب یہ ڈیوڈینائیٹس کی مدد سے ڈیوڈینائیٹس ہو جاتا ہے تو اس کا انپلیمیشن شروع ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کو ڈیوڈینائیٹس کہا جاتا ہے پھر ہے جو ہے اپگیسٹرک پین جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ایک اور ڈیزیز ہے جس کو سٹیٹوریا کہا جاتا ہے سٹیٹوریا وہ کنڈیشن ہے جب سٹول آ جاتی ہے اور اس میں میوکس کا جو میتار ہے وہ زیادہ پائے جائے تو اس کنڈیشن کو سٹیٹوریا کہا جاتا ہے ویٹ لاز بھی ہوتا ہے جس طرح یہ ویلائی کو بھی ڈپک کرتا ہے اپک کرتا ہے تو وہ پوٹ کا ایبزاربشن صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لئے ویٹ لاز بھی ہو جاتا ہے اور کنڈیشن ہے اس کو کہا جاتا ہے کولیو سائٹائٹس کولیو سائٹائٹس یہ کیا ہے جب گال بلیڈر انپلیم ہو جائے جس طرح میں نے کہا تھا لائپ سیکل میں کی اسیڈیٹی ایوائٹ کرنے کیلئے یہ بائلری ٹریک میں جاتا ہے جہاں پہ گال بلیڈر سے بائل آ جاتے ہیں وہ اس ٹریک میں یہ جو ہے چپ جاتا ہے اسیڈیٹی ایوائٹ کرنے کیلئے تو وہاں پہ یہ انپلیمیشن کاس کرتا ہے گال بلیڈر کا اور اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے کولیو سائٹائٹس یہ وہ کنڈیشن ہے تو یہ جو ہے یہ جاڈیا کا پیتوجینسٹی ہیں پھر ہم اس کی ڈائیگنوسس کی طرف جاتے ہیں تو ہم جو سسٹ پام ہے وہ سٹول میں اگزامن کرتے ہیں سسٹ پام جو ہوتا ہے جاڈیا کا تو ہم وہ سٹول میں اگزامن کرتے ہیں اور ٹرپوزوارٹ جو ہے وہ ڈاریا پائم میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اس کیلئے انٹرو ٹیس بھی کہا جاتا ہے بائل جو ہے وہ اسپائر کرتے ہیں اور اس میں جو ٹرپوزوارٹ پام ہوتا ہے جاڈیا کا اس کو چک کرنے کیلئے یہ ٹیس بھی کہا جاتا ہے ان کو انٹرو ٹیسٹ کہا جاتا ہے الیسیا ٹیس بھی اس کیلئے ہوتا ہے وہ کس لئے ہوتا ہے کہ انٹی بارڈی ڈیٹیکشن کیلئے سرم لیا جاتا ہے اور اس میں انٹی بارڈی کو دیکھا جاتا ہے جو جاڈیا کیلئے بنائے گیا ہوں وہ اس انٹی بارڈی کو دیکھنے کیلئے الائسہ ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے سٹرنگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس میں ایک سٹرنگ ہوتا ہے وہ باڑی کے اندر سمال انٹرسٹائن جو اپر پارٹ ہے اس کو انجسٹ کر کے وہ جب باہر نکالتے ہیں تو ٹروپوزوارٹ اس پہ اٹیج ہوتی ہے اور اس کو مایکروسکوپ پہ رکھ کے وہ دیکھا جاتا ہے تو اس کو سٹرنگ ٹیسٹ کہا جاتا ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو میٹرونیڈازول جو ہے اس کیلئے استعمال ہوتے ہیں ٹینرازول استعمال ہوتے ہیں پیورہ زلیڈون جو ہے وہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن میٹرونیڈازول یہ پرگینن ہومن استعمال نہیں کر سکتے ہیں آگے ہم ڈسکس کریں گے ٹینرازول جو ہے وہ پیمل کیلئے استعمال ہو جاتے ہیں اور جو یہ پیورہ زلیڈitta یہ جو چھررن کیلئے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس کا پریونشن کیا ہے جس طرح اگر ہم دیکھیں کہ کلورینیشن کی وجہ سے جو ہے پانی ساپ ہو جاتے ہیں لیکن یہ سسپ جو ہے یہ کلورینیشن کی وجہ سے اس کا بریک اپ نہیں ہوتا مطلب یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم ایوائٹ کرے کنٹامینیٹڈ پورڈ آور وارٹر کو یا جو ہمو سیکشوال ایکٹیویٹی وہ بھی اس کا احقاس ہے اس کو بھی ایوائٹ کرے تو یہ ہے اس کا پریونشن انشاءاللہ ہم نیکس لیکسچر میں اس کا دسکرپشن کریں گی